حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعتن وذل لہم اللہ تعالی یوم لا زلہ الا زلو بخاری شریف کے ایک حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے کہ سات قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن سایہ دے گا لا زلہ الا زلو اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوال اللہ کے اور لوگوں کے سر سورس کی گرمی سے کھوڑ رہا ہوگا حسینے سے لوگ دوب رہے ہوں گے سخت پریشانی میں جب عرش کا سایہ ملے گا تو اس وقت کیا کہ کتنا مزہ آئے گا عرش کے سائے سے مراد محبسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کا سایہ ہے جس کو عرش کا سایہ میں اللہ بلائے گا وہ سائے رحمت ہی تو ہے اللہ اور جس کو خدا سائے رحمت میں بلائے گا اس کو عذاب کے سائے میں نہیں ڈالے گا تو سمجھ لوکنگ یہ یہ بشارت مغفرت ہے یہ سات قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں اب آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ کے قسم کے لوگوں میں شامل ہیں اگر ساتوں مل جائے تو کیا کہنا ہے ورنہ جتنا زیادہ سے زیادہ ان قسموں کو اپنے لئے فیٹنگ کرو زیادہ سے زیادہ یہ نعمت قاتل کی تھی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہم کو اپنے عرش کا سائے عطا فرمائے سائے کا مزہ ایک شاعر نے بیان کیا ہے میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں کا نام تھا چھاؤں 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 اور چھاؤں کہتے ہیں درختوں کے سائے کو بھی تو ایک چھاؤں کا آدمی مجھے مدینہ شریف میں پچھلے سال وہاں ملا میرے شیخ کے گاؤں کا وہیں نوکری کرتا ہے اور مفتی عبداللہ پھلپوری میرے شیخ کا پتا بھی تھا تو میں نے فوراں ہی شیخ پہا کہ تم چھاؤں سے آئے ہو اس پر میرے دوستوں کا کتنی کا دوست کا بھی نہیں بس ہکتے چھاؤں کا شیر ہے بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے اور پیچھے ہٹو ملا نہ کواہلیں دو اور پیچھے پیچھے زیرا کچکو بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہائے کیا چیز غریب وطنی ہوتی ہے بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہائے کیا چیز غریب وطنی ہوتی ہے مسافر ہے دھوپ ہے لیکن جب اللہ کی رحمت کا سایہ کہیں مل جائے وہ گرمی حجرہ اور تیری یاد کی خنکی وہ گرمی حجرہ اور تیری یاد کی خنکی جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے تو میدان محشر کے دھوپ میں زیادہ قریب ہونے سے لوگوں کی آواز گربہ ہوتی ہے تو قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سواء اللہ کی رحمت اور عرش آدم کا سایہ ہوگا اور اس دن سورج بہت قریب کر دیا جائے گا جس سے لوگ کوئی گھٹنے تک کوئی کمر تک کوئی گردن تک پسینے میں ہوں گے اور کھوپڑی کھول رہی ہوگی آپ بتاؤ کہ اس دن سایہ رحمت خداوندی کا کیا مقام ہوگا جس کو اللہ اعلان کرے گا این المتحدب نقیہ وہ بندے کہاں ہیں جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے عرش کے سائے میں آ جائیں دیکھا اللہ والی محبت کی قیمت جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں کبھی تو بہت زیادہ محبت دکھاتے ہیں کبھی ایک دم غائب ہو جاتے ہیں یاد رکھو یہ اللہ والی محبت کو جو غائب کرتے ہو جاتے ہیں خطرہ ہے کہ ان کی یہ محبت قبول نہ ہو کیونکہ شرح بخاری فتح الباری علامہ ابن حضرت قرآنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والی محبت جو عرش کا سایہ دلائے گی اس کے لئے یہ شرط ہے کہ داوما علی دونوں ہمیشہ اس محبت پر قائم رہیں مداومت رہے دمام رہے کبھی تو بہت ہی دارا آوگے ایک دم قائب ہوئے تمہارے محبت کی ملکل ہی آئے اس لئے ایک شاید نے کہا کہ جو چاہے وہ مجھ پر ستم کیجئے گا جو چاہے وہ مجھ پر ستم کیجئے گا محبت بڑھا کے نکم کیجئے گا جو چاہے وہ مجھ پر ستم کیجئے گا محبت بڑھا کے نکم کیجئے گا اور مولانا صاحب عمر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ میرے مربی اول سب سے پہلے ان کی صحبت اختر کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی ابتداء میں نصیب فرمائی وہ فرماتے تھے جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک دن اپنا پھل ضرور پا ہوگی اللہ کی محبت کا پھر ان کا کلام یہ ہے اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے اور محبت کا پھل جب وہ پانے لگے مجھے چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے یعنی بے اوفائی کیوں شروع کر دی بھائی مولانا رمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص ایک شخص کی صحبت سے صاحب نصبت اللہ والے ہو گئے مگر سیطان ان کے دن میں تقبر ڈال دیا کہ اب مجھے شیخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلو اپنی الگ دکان چمکاؤ تیری مریدی کی خانقاں قائم کر دیا اپنی دکان چمکائی شیخ کے ہانا جانا بند کر دیا خط و کتابت بھی نہیں بس شیخ کو محسوس ہو گیا یہ ظالم مجھ سے مستغنی ہو رہا ہے اور میری اب اپنی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا چاہے مروفی کے پر میں بتخ کا انڈا سے بتخ نکلے اور تیرے وہ اور اس کی فضیلت پورے بین الاقوامی عالم میں ثابت ہو جائے کہ مرگی اس کی شیخ ہے یہ انڈا مرگی کے گرمی سے بچہ پیدا ہوا بتخ کا تیرتا ہے اور مرگی تیر نہیں سکتی اپنے شیخ سے مربی سے بڑھ گیا لیکن اگر شریف ہے تو اس مرگی کا شکریہ دا کرے گا اور اور وسط دریا سے اعلان کرے گا کہہ میری پیر اور مرشد مرگی تو تیر تو نہیں سکتی لیکن پیری ہی برکت سے میں نے زندگی پائی ہے لہذا ساری زندگی شیخ کا شکریہ دا کرنا چاہیے چاہے وہ کتنے ہی بڑا بن جائے مالو شیخ کے دس مرید ہیں اور خلیفہ کے دس لاکھ مرید ہیں لیکن مرید کو جائز نہیں ہے کہ اپنے خوفہ افضل سنجھے گی کیونکہ اس سے کون بیعت ہوتا اگر اس کی تربیت نہ پاتا اگر وہ خلافت نہ دیتا تو کوئی بیعت ہوتا اس سے تو دوستو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والی محبت جو ہے خیامت کے دن عرش کا سایہ دلائے گی اس محبت کو تجارتی تعلقات سے خاندانی تعلقات سے اور دنیا کے تمام تعلقات سے افضل سمجھو اور اس پر مرتے رہو جیتے رہو کیونکہ خیامت کے دن بہت گالہ وقت ہوگا اس دن اگر خدا نے اللہ والی محبت کے سطحے میں اعلان کر دیا این المتحادبون افیہ جو بندے آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے تھے میرے عرض کے سائے میں آ جائیں تو جو لوگ یہاں محبت کو بے شروع تہا قائم رہے وہ عرش کے سائے میں جائیں گے تو کتنا مزا آئے گا حساب سے بچ جائیں گے کیونکہ محتصب کا اعلان ہے اور جب سائے عرش میں جائیں گے تو یقیناً دوزخ سے ان کو نجات مل جائے گی لیکن اس کی اس کی شرعہ امام بخاری کی متن حدیث کی شرعہ علامہ ابن حضر عزقرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والی محبت کو سائے عرش خداوندی قیامت کے دن لینے والوں تین شرطیں بھی یاد کر لو نمبر ایک دعا وما علی دونوں اس محبت پر قائم رہے چھوٹی چھوٹی سی بات میں بدگمانی اور اعتراض کر کے بھاگنے والوں ذرا عقل کے ناکھون لو اور اپنے دماغی کیلوں کا علاج لو معمولی سی بات ہوئی بھاگ گئے صاحب یہ بات سمجھ نہیں آتی تمہارے سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں شیخ کیلئے حکم ہے کہ اگر عقل میں نہ آئے تو سمجھ لو میری عقل کا قصور ہے شیخ کا عقل جہاں سے تک ہے اس مقام تک ہم نہیں پہنچے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک سے دو آنکھیں کمزور والے بیٹھے ہیں ایک کا چشمہ گیارہ نمبر کا لگا ہے وہ دو میل تک دیکھ رہا ہے ایک کا چشمہ گرہ نمبر کا ہے وہ ایک میل تک دیکھ رہا ہے تو ایک میل تک دیکھنے والے کی لیے لازم ہے کہ دو میل تک دیکھنے والے کی تباہ کرے تو مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی بسارت شیخ کی بینائی شیخ کی روحانی آنکھ کی روشنی دل کی روشنی کو اپنے سے بہتر سندھے کہ ہمارا شیخ جہاں تک سمجھتا ہے ہم اس مقام تک نہیں سمجھ سکتے یہ راستہ عشق محبت کا ہے یہ راستہ عشق محبت کا ہے اقل اس سے اگر خدا ملتا تو سارے سائنسنا والے اولیاء اللہ ہو جاتے لیکن دیکھتے ہو سائنسنا گٹر کے پانی پیتے دیکھا ہے اکثر نے امریکہ سے سائنس کی دگری لائیا تھا ایم ایسی کیا تھا ناظرہ بات کے سامنے گٹر کا پانی پی رہا تھا اسکروڈ دماغ کا ڈھیلا ہو گیا جنون پاگل پن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اگر سائنسنا والے کے آقل کا اسکروڈ دھیلا کر دیں تو یہ سارے سائنسنا گٹر کا پانی پییں گے اس لئے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا عقل کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہے عقل میں سلامتی اور شکر میں سلامتی اللہ کے ذکر سے آتی ہے اور ذکر کی اندر سلامتی اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے خوضہ صاحب نے فرمایا کہ کیا ہمیں ذکر خدا تک نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ والوں کی صحبت کے فرمایا ذکر ہی سے خدا تک پہنچو گے لیکن اگر تلوار کاٹی تو ہے مگر جب شفاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے پڑی پڑی تلوار زمین پر کاٹ نہیں سکتی ذکر کی تاثیر تسلیم لیکن جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں رہو اپنے کو دے دو پھر ذکر کی تاثیر تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی ورنہ یہی ذکر شیطان کو مردود بنا دیا اس وجہ سے کہ اس کے اندر تکبر آ گیا تکبر سے کون بچائے گا لہذا یاد رکھئے تین مرض ایسے ہیں ایک تکبر دوسرے دکھاوا اور تیسرا اوجوے یہ تین مرض ایسے ہیں کہ ایک شہید کو اللہ بلائے گا اور فرمائے گا کہ بھئی تم نے جان کس لے دی وہ کہے گا آپ کے لئے اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو انہیں اس لئے جان دی تھی شہید ہوا تھا کہ لوگ تاریخ کرے واہ واہ کتنا بہادر تھا پھر ایک قاری صاحب کو بلائے جائے گا ایک شخی کو بلائیں گے کہ بھئی تم نے مال کہاں خرچ کیا اس نے کہا آپ کے راستے میں کوئی مسجد مدرسہ ہم نے نہیں چھوڑا جہاں میرا پیسہ نہ لگا ہو اللہ فرمائیں گے کس لئے خرچ کیا وہ کہا آپ کے لئے بھراج ہوت بولتا ہے میں تیرے دل کے بھیل سے واقع ہوں تو اس لئے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے پھر ایک قاری صاحب کو بلائے جائے گا اللہ پوچھیں گے اللہ پاک کی تو انہیں کیوں سکھا تھا فن قرار کہے گا آپ کے لئے فرمایا غلط کہتا ہے لے اقالا انہ کا قاری تاکہ تجھے قاری صاحب قاری صاحب دنیا کی تعریف کے لئے تُنہیں خیرات حاصل کیا تھا پھر حکوم ہوگا جہنم میں ڈالو اس کو تو جب شہید اور قاری اور سخی جہنم میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ خانقاہوں کی کیا قیمت ہے جہاں ریا اور تکبر اور رجوع کا علاج ہوتا ہے تب اس آپٹیشن روم کی خطر معلوم ہوگی جو لوگ اپنے تبلیغی چلنوں پر یا اپنے بخاری شریف کے پہانے پر یا مسجدوں میں امامت کرنے پر یا اپنے تمام دنیا کی خوبیاں اور تقریروں پر مستہیں یاد رکھو اگر خانقاہوں سے اور اللہ والوں کی صحبتوں سے اپنے تکبر کا علاج نہ کرایا اور اپنے ریا کا علاج نہ کرایا اپنے عجب کا علاج نہ کرایا سوچ لو حضرت ابو حریرہ جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب اس حدیث کو پیش کرتے تھے تو بے ہوش بجاتے تھے معلومی ہمارا کیا حال ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا اے عبو کس حدیث میری امت میں ریا اور دکھاوا شرک خفی اس طرح شامل ہوگا جیسے کالی چونٹی کالے پتھر پر تکتی ہے اور ملہ لیقاری محدث عزیب لکھتے ہیں جی حدیث کی شرعہ میں کہ اس امت کا شرک اور دکھاوا کالی چونٹی کی چال کالے پتھر پر اندھیری رات میں بتاؤ کالی چونٹی کالا پتھر کالی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رس کیا کہ ہم اس خطرناک بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اے صدیق تو اگر یہ دعا پہلیا کر تو نجوت من الرعائی الخفی و شرک الخفی تو نجات پا جائے گا اس بیماری سے من قلیل ہی و کثیر ہی و صغیر ہی و کبیر ہی نہ بڑا ریا آئے گا نہ چھوٹا نہ کم نہ زیادہ بڑا سر سے نجات وہ کیا دعا ہے یہ دعا آپ لوگ یاد کر لو پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور اختر نے آپ لوگوں کو نہیں سکھایا یہ دعا پڑھو میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دکھاوائی تھی بیماری سے اور قیامت کے دن جو حدیث سنائی شہید اور قاری اور سخی جہنم میں جائیں گے جن کو دکھاوا ہوگا اس مرض سے بتاؤ بچنا ضروری ہے یا نہیں جہنم بھی گئی جہنم جنت بھی نہ ملی مال بھی گیا جنت بھی نہ ملی قاری صاحب بھی ہو گئے اور جنت بھی نہ ملی ریا آئیچی خطرناک بیماری ہے لہذا یہ دعا پڑھئے اللہمینی اعوذوکا انگوش رکا دکا وَعَنَا عَلَمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا الْعَالَمْ باضی روایت میں اللہمینی اعوذوکا انوشرکا دکا شیعن وَعَنَا عَلَمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا الْعَالَمْ یہ ہمارا دعاوں کا خزانہ ہے جب سے قرآن پر بات اور حدیث تاک کی دعاوں کا خزانہ اور سات نسخہ ایمان پر موت کا چھپا ہوا ہے جس کو میں نے کہہ دیا ہے مولانا مذرمیاں سے کہ پانچ ہزار کم سے کم چھپو اس کی بہت ضرورت ہے امت کو عَلَالْفُورِ ایک دم جلدی سے آرڈر دے دو پھر یہ دعایات کرلو اللہ مہینی عوض دکا آنکشی دکا دکا وَأَنَا عَلَمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا الْعَالَمْ ترجمہ کیا ہے اردو میں اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شرک کروں دکھاوا کروں اور ہمیں علم بھی ہو اور میں معافی چاہتا ہوں اس شرک خفی سے دکھاوا مقفی پرشیدہ جس کا ہمیں علم بھی نہ ہوتا ہو اور غیر شوری طور پر شیطان دل میں ڈال دے دکھاوا اب کوئی کہے ریا اور دکھاوا کیا چیز ہے اب اتنا مجمع ہے یا آپ کے ہاں سادھی بیا ہے مجمع لگا ہے اسراق کا وقت ہو گیا آپ نے دورکات اسراق پڑھ لی سارے رشتے ذاروں نے دیکھ لیا اب شیطان کا دکھاوا تو ہو گیا ہرگز دکھاوا نہیں ہے کیونکہ آپ نے دکھایا نہیں دیکھا ہے لوگوں نے دیکھنا اور ہے دکھانا اور ہے مخلوق کے دیکھنے تھی ریا نہیں ہوتی یاد رکھو دلیل پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلح پر گھر کے اندر عبادت کر رہے تھے فجاہ رضی اللہ نے ایک رشتے دار آیا اس نے دیکھا ان کو بھی شباہ ہوا کہ آج شاید دکھاوا ہو گیا عرصتیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تھناہائی میں چھپ کے مخلوق سے چھپ کر عبادت کر رہا تھا کہ ایک آدمی آگیا میرا کوئی جاننے والا اور اس نے مجھے عبادت کی حالت میں دیکھ لیا آپ نے فرمایا ہے ابو حریرہ رحمت اللہ تو اس پر خدا کی رحمت نازل ہو یہ ریا نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے لکا جنان آج تس کو جبل عجر ملے گا سواب جبل مل جائے گا عجر السر پوشیدہ عبادت کا واجر العلانیہ اور علل اعلان عبادت کا آج تس کو جبل ملے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریا نام دیکھنے کا نہیں خاندان دیکھنے کسی نے دیکھ لیا ریا نام ہے دکھانے کا اس لئے شرعی تعریف حضرت حقیل امت مجدد ملت مولانا عشق فلیزاد تانوی نبور اللہ حمر قدو نے فرمایا کہ ریا دکھاوا جس پر اتنی بڑی وعید ہے کہ شہید و سخی اوکاری جہنم میں جائے گا دکھاوا ایک نحوسب سے وہ دکھاوا کیا ہے المرآت اوہ عربی والے اہل علم اذرات المرآت فل عبادات لغرز دنیوین دکھاوا کیا ہے المرآت فل عبادات عبادات میں دکھانا دکھاوا کرنا لغرز دنیوین کوئی دنیاوی مطلب اٹھنے کے لئے اگر آخرت کے لئے دیتا ہے ایک آدمی حض کھل لم کھلک اعلان کر کے کہتا ہے یہ زکاة میری اصحاب لیجیے بانچ لاکھ اس کا نیت یہ ہے کہ دوسروں کو زکاة دینے کی توفیق ہو جائے تو یہ دکھاوا نہیں ہے لغرز دنیوین دنیاوی غرز سے جیسے کوئی آدمی تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا تھا نہ پھر میں فرض میں ایک کوئی رئیس مالدار آ گیا یا کوئی بادشاہ اب آس سات دفعے پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم اور سات دفعے سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں گے وزیر آزم یا مالدار فیکٹری سرمایہ دار خوش ہو جائے گا تو کوئی بڑی رقم موٹی دکھال کے دے گا کہ بہت خدا کا عاشق معلوم ہوتا ہے تو چونکہ غرض دنیا کیلئے اس نے عبادت میں اضافہ کیا یہ ہے ریا دکھاوا اور اگر اللہ کے لئے کیا کہ دوسرے شیخ نے کہا آج ان لوگوں کے نیت سے سب کے سامنے اشراق پڑھو تاکہ ان لوگوں کو بھی توفیق ہو تو شیخ کے ریا مریدین کے اخلاص سے افضل ہے اور یہ بارہ سن لو ریاو الشیخ افضلو من اخلاص المریدین مریدین کے اخلاص سے شیخ کی ریا افضل ہے کیونکہ وہ اللہ کے لئے دکھا رہا ہے ایک تحابی تلاوت کر رہے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سنا اور دن میں فرمایا کہ جب تم رات کو تلاوت کر رہے تھے تو میں بھی سن رہا تھا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اللہ کا رسول میرا قرآن سن رہا ہے تو میں اور اندہ پڑھتا آپ اس پر خاموش رہے منا نہیں کیا کہ مجھ کو میری اللہ کی وجہ سے اچھا نہیں پڑھا اور رسول اللہ کی وجہ سے تم اچھا پڑھتے یہ تو بری بات ہے نہیں آپ خاموش رہے تو معلوم ہوا کہ کسی بیغمبر کو خوش کرنا کسی شیخ اور اللہ والے کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنا ہے یہ دلیل حقی علمت نے پیش کی ہے اختر کی نہیں ہے ایک مجدد زمانہ نے پیش کی ہے کہ کوئی اپنے شیخ کی وجہ سے کبھی اشراق ابوابین نہیں پڑھتا مگر خان کہا گیا تو سوچا کہ آج پڑھو تو میرا شیخ کا دل خوش ہو جائے گا تو یہ ریا نہیں ہے کیونکہ غرض دنیا نہیں ہے لہذا تکبر کیا ہے اتنا خطرناک مرض ہے کہ ایک رائی اور مکھی کے سر کے برابر سرسوں کے برابر اگر قیامت کے دن ثابت ہو گیا تو جنت میں داخلہ تو در کنار جنت کی خوش بو بھی نہیں پائے گا لا یدد و ریحابت اور تکبر کا علاج اور اس کے جس بم دسپوزل اسکواڈ پیر و مرشد خانقہ تکبر ایٹم بم ہے نہیں کہ سرسوں کے برابر مکھی کی سر کے برابر اگر ہوگا تو سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دن میں بڑائی سرسوں کے برابر مکھی کے سر کے برابر ہوگی مسخال ذرہ لا ید خوز جنتا حتی لا ید دوٹی ہاں ہاں جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت کی خوش بو بھی نہیں پائے گا اب بتاؤ جس ایٹم بم کی لیے جس بم جس پوزل بم جس پوزل اس کو آپ کے پاس جانا ضروری آنی یہ مشایق اللہ والے ہیں ان کی خدمت میں جاؤ بڑے بڑے ترنم خان کا تکبر ٹو گیا اور جو اپنے تکبر کو نہیں توڑنا چاہتا وہی نہیں جاتا اللہ والوں کی پاس یہ بھی بتا رہا ہوں اس کا تکبر اس کو روک رہا ہے کہ ہم کہیں جائیں وہاں لیکن جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے تکبر کو پارا پارا کر کے پیس کر کے ہر صورت سے جاتا ہے تاکہ ہمارے قلب میں اصلاح ہو جائے مولانا گنگوہی رحمت اللہ مولانا قاسم نانوٹوی رحمت اللہ مولانا شغلی صاحب تانوی رحمت اللہ ان حضرات نے مرشد کو پکڑا تاکہ جو علم حاصل ہے اس پر عمل کی ہمت نصیب ہو جائے ماں گنگوہی نے فرمایا کہ میں حاجی انداد اللہ صاحب رحمت اللہ سے مرید علم کے لئے نہیں ہوا علم تو مجھے حاصل ہے لیکن اس علم پر عمل کرنے کا جو ہمت پٹرول چاہیے وہ میں حاجی صاحب سے لینے کے لئے گیا تھا تو اللہ والے کیا ہیں یہ بم ڈسپوزل اسکوارڈ ہیں ان کی صحبت میں رو گئے انشاءاللہ ایک ڈاٹ میں سب تکبر نکل جائے گا ایک ہی ڈاٹ میں ڈینٹ نکل جائے گا میرے شیخ کو بازو نے کہا کہ تمہارے شیخ بڑے کڑیل ہیں کس سے کہا قراب صاحب سے ڈاکٹر قراب میرے ایک دوست ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ میرا نصر بھی آڑیل ہے ہمیں ایک پیر کڑیل ہی چاہیے لیکن ایک بھی بتا رہا ہوں کوئی پیر اگر شفقت اور رحمت سے تربیت کرے تو اس سے بدگمان مت ہو کیونکہ حقیل امت تھانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ہمارے حاجی اس عمدازملا صاحب رحمت اللہ علیہ ناراض ہونا خفا ہونا اور ڈانٹنا تو جانتے ہی نہ تھے سرابہ رحمت تھے مگر ان کی تربیت مشفقانہ اور ان کی شان رحمت سے کوئی بھی محروم نہ رہتا تھا اس لئے ہر شرس کا مزاج ایسا ہو بس انشاءاللہ ویسے ہی میرے شیخ صاحب دلغنی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ شیخ جس کو جو وظیفہ بتا دے اسی سے وہ ولی اللہ بن جائے گا اگر شیخ کہتے تم کوئی وظیفہ نہ پڑھو ہمارے مہمانوں کو چاہ پلاتے رہو خانقاہ میں جھاڑو لگاتے رہو وضو خانے کی نالی صاف کرتے رہو تو وہ اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا اگر شیخ کہتے کہ تم اتنا وظیفہ پڑھو تو اسی سے وہ ولی اللہ ہو جائے گا زیادہ وظیفوں سے کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا بھولو پہلوان سوہ لاکھ ذکر سے جہاں تک پہنچے گا ایک کمزور بندہ تین ہی سو دفعہ اللہ اللہ سے وہیں پہنچے گا جہاں بھولو پہلوان سوہ لاکھ سے پہنچے گا ابھی میر صاحب نے آپ کو سنایا کہ وظیفوں سے اللہ نہیں ملتا وظیفہ وظیفہ اللہ کی محبت کا پکٹرول دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی حمد دیتا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے اللہ کی محبت ملتی ہے اور اسی نیت سے اللہ کا نام لیا کرو کیونکہ نیت کو بہت بہت دخل ہے حضرت تھانویر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ذکر شروع کرو تو یہی نیت کر لو کہ اللہ اپنے نام کے صدقے میں اپنی محبت دے دے ہاتھ سے نیت درست کرو جب اللہ کا نام لو تو کیا نیت کرو گے کہ اے خدا اپنی محبت دے دے اور جب محبت آ جائے گی تو پٹرول ہے محبت پھر جانتی بات یہ لگا دو گے واللہ نظر بچانا کیا چیز ہے اختر قسم کیوں کھاتا ہے میں ان لوگڑیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جب محبت نصیب ہوتی ہے تو سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے خدا مجھے اپنی محبت میری جان سے زیادہ اہل و ایال سے زیادہ شدید پیاس میں تھنڈے پانی سے زیادہ آپ بتاؤ پیاس سے کوئی مر رہا ہے کوئی منرزی کرے گا ایک طرف تھنڈا پانی گلاس کا ہے چورہ ڈالا ہوا آپ بتاؤ بڑے بڑے نظربات جان نکل رہی پیاس سے تھنڈا پانی پیئے گا یا حسینوں کو دکھے گا تو جب تھنڈے پانی سے پیاس کی حالت میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی تو پھر بتاؤ وہ اپنی آنکھیں سیکے گا دوز وقت کی آنکھ سے یہ انگارے ہیں انگارے دیکھنے ان آتشی رکھوں کو تو زنہار اے ظالم ان انگاروں کو مت دیکھ جو لال لال گال لئے ہوئے ہیں یہ دوز وقت کی آگ ہیں دیکھنے ان آتشی رکھوں کو تو زنہار اور اگر آسانک نظر پڑ جائے تو پڑھ رب بنا وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں دوز وقت کی آگ سے بچانا یہ ہمارے دل کو اللہ کی قابل نہیں رکھیں گے اگر ان کو دیکھا تو آپ کا دل اس قابل نہیں ہوگا یہ اختالہ اپنے خرب کی تجلی سے آپ کے قلب میں متجلی ہو کیونکہ آپ نے اپنے دل کو گندہ کر دیا گندے گھر میں کوئی لطیف المزاج نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ تو سارے عالم کا سب کی لطافت حق تعالیٰ کی لطافت کی ادنہ بھی ہے تو تکبر کا علاج کیا ہے دو علاج میں بتائے عام کر کیے لیتا ہوں نمبر ایک ہر روز بلکہ باربار مراقبہ کرو جب کسی کی حقارت آ جائے کہ میں اس سے کچھ بڑھیا ہوں جب کسی دل میں احساس ہو جائے کہ میں اس سے بڑھیا ہوں یا حق بات قبول کرنے سے انکار ہو کہ سارے مولانا کہیں میں نہیں مانتا میں بھی سب سے بڑا مولانا ہوں تو سمجھ لو بطر الحق حق بات کو قبول نہ کرنا وغمت الناس کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا کسی کا نام تکبر ہے یہ دو مٹیریل سروریال اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے دل میں حق بات قبول کرنے سے شرم آئے اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے کہ میں اس سے بڑھیا ہوں ایک روح زمین پر پوری روح زمین پر ایک مسلمان سے بھی اپنے کو اگر بڑھیا سمجھتا ہے بلکہ مسلمان نہیں کافر سے بھی اگر بڑھیا سمجھتا ہے غمت الناس حدیث کے الفاظ میں مسلم کی قید نہیں الناس کسی کافر سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے گی میں اس سے بہتر ہوں ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے اسی ایمان پر جب خاتمہ ہو جائے گا پھر میں اپنے کو بہتر سمجھوں گا کیونکہ نعمت تو حاصل ہے مگر اندیشہ زوال نعمت بھی تو ہے کیا معلوم کہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا نہیں اس لحقیل امت رحمت اللہ لے تکبر کا دو علاج بیان فرماتے ہیں کہ عشرف علی روزانہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ اے اللہ میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں فی الحال یعنی شرادی جانی بدکار مسلمان سے فی الحال میں بتر اور کم تر ہوں کیونکہ معلوم نہیں کوئی ادا جہاں وہ گناہ میں مبتلا ہے ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی اس کا نیک عمل بھی ہو جس سے اللہ تعالی اس سے خوش ہو گیا ہو اور اس کی سب خطائیں معاف کر دیں اور ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایسی لگو جس ہو گئی ہو ہم نے اس کو حیین سمجھا ہو تا سب انہوں حیین ہو وہوا اندالدہ عظیم اللہ کیا ہم بڑی بڑا جرم ہو اور تم نے اس کو معمولی سمجھا تو مسلمان کو چاہیے یہ جملہ دور روزانہ اللہ سے کہو کہ اللہ روح زمین کے تمام مسلمانوں سے چاہے کتنی گنے گار میں کم تر ہوں فی الحال ہمیں نہیں معلوم کہ میری کس خطا سے آپ ناراض ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ آپ اس سے جس کو میں حقیر سمجھنا ہوں آپ کس ادا سے خوش ہیں کیا معلوم کہ اس کی پوری اسی ہسٹری آپ کے سامنے دیکھ لو ایک مسلمان نے خالی وضو کر لیا بائیں طرف امام احمد بن حمبر رحمت اللہ لے کے اور اس نیت سے کہ امام میرا پسینہ نہ لگے امام کو لکرہارا تھا پسینے سے شرابور تھا بائیں طرف آ گیا دریا بہر آتا اس طرح جب مر گیا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی صرف اس ادا پر صرف اس ادا پر کہ تُو نے میرے ایک عالم بننے کا عدب کیا تھا تیری ساری خطائیں تو سوچ لوگ کسی کے اندر کیا کوئی ادا ہو ایک شخص نے قبر میں مٹی ڈالی اس مٹی کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا جب اس انتقال ہوا تو ملالی خاری رحمت اللہ علیہ بہت سے عظیم سنام اسکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ ایک بدر نکھان نے پوچھا کہ ما فعل عرب کا بکا پیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا اس نے کہا کہ میرا وزن ہوا مگر وزن میں نیکیاں کم پڑ گئیں تو ایک تھائلی آ کر گری دھم سے میں نے پوچھا اللہ نیا کیا تھائلی ہے کہ میری نیکیاں بڑ گئیں فرمایے تھے انہوں نے جو ہاتھ میں آتا پاؤ پاؤ بھر مٹی ڈالی تھی اس مسلمان کی خبر پر میں نے اسے قبول کر لیا تھا آج اس کی برکت سے تیری مغفرت کیے کر رہا ہوں دیکھا آپ نے تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو معلوم نہیں کیا آدھا اس کی اللہ کیاں قبول ہو اور اپنے کو اس سے بہتر نہ سمجھو نمبر ایک جملہ یاد کر لیا کیا کہو گے اے اللہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں فی الحال کم مردو اور تمام سور و کتے جتنے جانور ہیں اور سارے کافروں سے بھی کم تر ہوں فی المعال انجام کے اعتبار سے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو شیخ عبدالخادر جینانی بڑے پیر صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ایمان کی سلامت بلوے گور برین اے دنیا والو کتنے ہی میری تعریف کرو مگر میں اپنے کو بہتر نہیں سمجھ سکتا جب قبر میں عبدالقادر جینانی جس کو تم بڑے پیر صاحب کہتے ہو جب قبر میں اپنا ایمان لے جاؤں گا آسن تو بنی چستی ہو چالا کی ایمان پھر میں اپنی تمام تعریف کروں گا کہ ماشاءاللہ میں نے خوب اللہ کو یاد کیا لیکن جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے مفتی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے میرے سامنے فرمایا کہ ایک حضور کا انتقال ہو رہا تھا اس کو سب لوگ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو وہ کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں اتنے میں خوش آ گیا مریدوں نے پوچھا حضور ہم تو کلمہ پڑھوا رہے تھے آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں فرمایا میں تمہارا جواب نہیں دے رہا تھا شیطان کا جواب دے رہا تھا شیطان مجھ سے کہہ رہا تھا پار ہو گئے میں کہہ رادہ ابھی جان میں جان ہے جب تک زندہ ہوں پار نہیں ہوں جب میرا خاتم آئیمان پر ہو جائے گا اور کلمے پر میری روح میرے جسم سے الگ ہو جائے گی تب میں کہوں گا اب میں پار ہو گیا جی تے جی کیسے کہتوں کھمبخت تو بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ تکبر کا اعلاج ایک تو یہ ہے جو میں نے ارز کر دیا دونوں جملہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی ارز کرتے رہو کہ خدا سارے مسلمانوں سے کم تر ہوں اور جانوروں سے کافروں سے کم تر ہوں فی المحال کہ ہمیں پتہ نہیں انجام کیسا ہونے والا ہے ایک بنیہ کو کیسے آخر سمجھتے ہو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بنیہ کو جنت میں دیکھا لالا جی کو ہندو کو پوچھا بھئی لالا جی کیسے آگیا تو اس نے کہا مولوی جی مرت وقت کلمہ پڑھ لیا جا لہذا نفرت تو کرو کفر سے کافروں کے کفر سے نفرت رکھو کفر سے راضی نہ رہو لیکن حقیر بھی مت سمجھو اب آپ کہیں گے دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں اس کی صورت ایسی ہے ایک شہزادہ چاند کی طرح حسین ہے مگر روشنائی موں میں لگا کر آیا صاحب روشنائی کو حقیر سمجھو شہزادے کو حقیر مت سمجھو کیونکہ ہو سکتا ہے صاحب اللہ لگا کے دھولے لائف بھائے لگا کر بیسٹ بھائے ہو جائے اپنی لائف کو ٹھیک کر لے توبہ کر کے ٹھیک ہو سکتا ہے کی نہیں لہٰذا بس نفرت اور چیز ہے کفر سے زنا سے شراب سے نفرت تو فرض ہے مگر حقار تحقیر جائز نہیں نقیر تو فرض ہے کہ ہم اس کو کہیں گے تم برا کام کرتے ہو تھوڑو اس کو نقیر فرض اور تحقیر حرام حقیر نہیں سمجھ سکتا ایک مرض کا علاج سمجھ لیا آپ لوگوں نے اب دوسرا مرض کیا ہے دکھاوہ دکھاوے کا ایک علاج تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دعا پڑھتے رہو انشاءاللہ اس کی برکت سے وعدہ ہے سرول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کو چھوٹا بڑا زیادہ کم کسی قسم کر رہا دکھاوہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں لیکن ایک علاج اور بھی ہے کہ جب یہ مراقبہ کرو کہ ساری دنیا دیکھ کر ہماری عبادت خوش ہو جائے آپ کو ایک ذرہ نفع نہیں پہنچا سکتی کائنات جب تک مالک میں چاہے تو یہ ایسے عاجز مخلوق کو کیا خوش کرتے ہو یہ کہو اللہ میں تجھ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ خوش ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے عاجز مخلوق میں کچھ نہیں ہے ساری دنیا ساری دنیا ہم پر ہماری خیر خواہ ہو مگر اللہ ناراض ہو کسی کی خیر خواہی کام نہیں آئے یاد رکھو اس کو یہ عقیدہ راست رکھو کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں اور کوئی ہمارا نہیں اور کوئی ہمارا پیارا بھی نہیں اگر پیارا ہے تو آپ کے عاشق آپ ہی کے نام سے پیارے ہیں وہ اگر اللہ والا مل جاتا ہے تو وہ بھی ہمارا پیارا ہے کیونکہ ہمارے پیارے کا پیارا ہے بولو بھائی اللہ والا بھی پیارا ہے کیوں کہ ہمارے پیارے کا پیارا ہے تو دکھاوے کا علاج ہو گیا نیت کر لو بس کہ اللہ آپ کے لئے کر رہا ہوں بس کافی ہے اور اگر کوئی مخلوق کے لئے نہیں کر رہا ہے مگر خالق کا بھی یاد نہیں آئے جلدی سے آئے اللہ حفظ کرتے کھڑا ہو گئے کوئی مخلوق سامنے نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کو بھی اس وقت یاد نہیں آیا بس ہی کہا اللہ حفظ کر کے جماعت میں کھانا ہو گیا کیونکہ اگر وہ اتنا دیر کہتا ہے کہ نیت کرتا ہوں تین رکعت فرض مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے تک تک تو رکو میں ختم ہو جائے گا اور رکو چھوڑ جائے گا یہ نیت سے زبان سے واجب نہیں ہے دل میں خیال کر لو کہ مغرب پڑھنا ہوں بس اللہ کے لئے تو ہی ہے لیکن اگر کوئی اللہ کے لئے نہ ہو مخلوق کے لئے بھی نہ ہو اور اللہ کے لئے بھی نہیں خیال آیا تو بھی وہ اللہ کے لئے ہے ریاہ نہیں ہو مخلوق نہ ہو بس مخلوق نہ ہو لمبی چھوڑی دعاوں سے پھر آپ کا جماعت چلی جائے اور پھر مو میرا طرف کعاوی شریف کی کعاوی شریف درد مو ہی ہے کہنے کیا ضرورت ہے اتنا کہتے کہتے تو وہ رکو ختم ہو جائے گا مو میرا طرف کعاوی شریف ظالم مو تو تیرا ہی ہے کعاوی کی طرف کہنے کیا ضرورت ہے چیزیں کہو بس جاتے ہی اللہ وہیں شنید کر لو کہ مغرب کی پڑھنا بس اتنا کبھی ہے اللہ اگر کہہ کے شامل ہو جاؤ اچھا اجب کیا چیز ہے اجب قرآن پاک سے بھی حرام ہے اجب قبر میں کیا فرق ہے جس میں نسبت عموم خصوص مطلقی ہے منطق کے قائدے سے یہ ہر تکبر ہر تکبر کے ساتھ اجب ضروری نہیں ہے کیوں تکبر بنتا ہے دو میٹیریر سے اپنے کو بڑھیا بھی سمجھے اور دوسروں کو حقیر بھی سمجھے اور اجب میں دوسروں کو حقیر سمجھنا لازم نہیں وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا مگر اپنے کو بھی کہتا ہے آئی ای وی آئی پی سب اچھے ہیں مگر میں بھی اچھا ہوں بس یہ اجب میں مقتلا ہے کیونکہ غمت الناس نہیں ہے کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتا مگر ظالم اپنے کو بھی کم تر نہیں سمجھتا کہتا ہے کہ میں بھی اگر سب سیر بھر کے ہیں تو میں بھی سوا سیر سے کم نہیں ہوں اپنے کو جس نے اچھا سمجھا فوراں اللہ کی نظر میں وہ برا ہو جاتا ہے اور جس نے اپنے کو برا سمجھا اللہ کی نظر میں فوراں بھلا ہو جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے اللہ کو یہی پسند ہے مسجد میں اعلان ہوا کہ جتنے لوگ ہیں سب میں جو برا ہو مسجد خالی کر دے تو سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی بھاگے اور باہر کھڑے ہو کر فرمایا کہ بہتنے نمازی تھے سب سے برا میں دیکھا اللہ والوں کو جب ان کے شیخ شبنی کو اطلاع دی گئی کہ آج جنید بغدادی نے یہ ایک کھرتب دکھایا فرمایا ارے اسی ظالم کی اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا ہے دلیل کیا ہے آپ کہیں تھا کوئی دلیل تو نہیں ہے میں کیسے اپنے کو برا سمجھوں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے اور آپ کی طاقت بندگی محدود ہے یا غیر محدود تو طاقت بندگی محدود سے غیر محدود عظمت خداوندی کو کیسے ادا کر سکتے ہو بھولو مجرم قصور مند ہے یا نہیں دیکھ کے دیکھ کے اپنے زوف کو اور قصور بندگی دیکھ کے اپنے زوف کو اور قصور بندگی آہو فغاں کا آسرہ لیتی ہے جانے نہ توان اکثر کا شہر ہے روتے رہوں کہ اللہ آپ کی عظمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا آپ غیر محدود بڑائی والے ہیں ہم محدود طاقت بندگی والے ہیں ایک محدود آپ جیسے غیر محدود بڑائی والے کو کیسے ہم اقضاء کر سکتے ہیں لہذا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگتے رہیں اعتراف قصور کرتے رہیں سلام پھیلتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبے استغفار فرماتے ہیں تو نبی ہو کر تو استغفر اللہ کہنے کہ آپ کی بندگی اور آپ کی عظمت کا حق نماز میں ہم سے نہیں ادا ہوا اور ہم دو چار رکعات پڑھ کے جبرے لے اسلام سے کم اپنے کو نہیں سمجھتے ہیں انتظار کرتے ہیں اب تو وہی آتی ہوگی کیونکہ آج بہت رات بھر روئے ہیں اور خافی نفلیں پڑھیں اللہ صلی اللہ فرماتا ہے یہ تم بے وقوفوں کی جماعت میرے عاشقوں کی جماعت کو دیکھو رات بھر عبادت کرتے ہیں لیکن جب صبح صادق ہوتی ہے وَبِلْا سَعَرِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صحابہ کی شان میں ہے کہ یہ صبح آخر میں روتے ہیں کہ اللہ آپ کے پوری رات ہم نے عبادت تھی مگر آپ کی محبت کا آفادہ نہیں ہوا وَبِلْا سَعَرِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صبح صاجت کے ہوتے ہی فوراً استغفار کرتے ہیں سہر ہو جاتی ہے جب اور ڈاکٹر عزدلحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ اگر رات میں آنکھ کھل جائے پیش آپ کے لیے بھی نہیں اٹھنے کی حمد ہے نہ وضو کرنے کی تو ظالم و تین لسے استغفر اللہ تو کہلو تاکہ اس آیت میں شامل ہو جاؤ وَبِلْا سَعَرِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہر اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے تاجت کے وقت سے اصل سہر تو وہی ہے یہ تو صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہو جاتی ہے اثہر سے یہاں مراج وہ وقت ہے جو تاجت کے لیے ہے اس وقت آنکھ کھل جائے تو لیٹے ہی لیٹے پڑھنو استغفر اللہ استغفر اللہ لو بھائی شامل ہو گئے کیا وجہ اعزان ہوتی ہے پچاس پر نواز ہوتی ہے اچھا تو آج تین بیماریوں کے علاہ سنا آپ نے جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں آج کل یہ اس کی شاخیں اور پھل پھول ہے میں جو مضمون سوچتا ہوں وہ بیان نہیں کرتا میری ناک میں نکل اور لگام اللہ کے ہاتھ میں یہ تین بیماری کتنی اہم بیان کر دی آج یہ ساری تحجد حج عمر ختم جاؤ جہنم میں تم نے ریا کیا تھا تمہارے دل میں بڑا ہی موجود ہے تو یہ کتنے خطرناک ایٹم بم ہیں جو ہماری آخرت کو ہیرو شیما کر دیں جیسے جاپان میں ایٹم بم جو گیا تھا تو زمین خیامت تک کیلئے ہرو شیما ہو گئی جل کے خاک ہو گئی کوئی غلہ وعا نہیں اکتا تکبر ایتنا برائی تم بم ہے بڑھائی کہ اس کے آنے کے بعد پھر دل میں اس کی کوئی نیکی کا پودا نہیں اک سکتا سب نیکیاں برباد اس لئے اس بیماری کا علاج اہل اللہ سے ہوتا ہے خانقاہوں سے ہوتا ہے جاؤں اور باہوں کو وہیں شفاہ ملتی ہے اور خالص آہ رہ جاتی ہے جس میں جاؤ غالب ہے یا باہ غالب ہے اسے نہ آہ حاصل ہے نہ اللہ حاصل ہے خالی نام لینے سے زبان پر اللہ ہے دل میں اللہ جب آئے گا جب تکبر ختم ہوگا اور شہوت کا غلبہ ختم ہوگا اور دل کی گندگی پاک ہوگی برائیوں سے لیکن اگر وسوسے آتے ہیں تقاضائے معاصیت کے وساویس مذر نہیں ہیں ان وساویس کو مستحسن مستمجھو کسی کو پیخانہ کھانے کو دل چاہے مگر کھائے نہیں تو اس کا مو گھراب ہوگا پیخانہ کھانے کو دل چاہتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے تو مو گندہ ہوا بجائے پیخانہ کھانے کے حلوہ کھا رہا ہے پھر کھولا ڈال کرتے ہیں چاندی کا برک لگا کرتے ہیں پھرے دل میں گندے گندے آمال کے خیال آتا ہے مت عمل کرو اللہ کو یاد کرو اور اللہ والوں کے ساتھ رو وہ سابرسوں سے کچھ نہیں ہوتا سمجھ گئے یہاں تک کہ اگر کفر کا بھی وسوسہ آئے کہ معلوم نہیں اللہ ہے یا نہیں سبر کا عذاب ہوگیا یا نہیں کفر کے وسوسے سے بھی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس وسوسے سے اس کو نفرت اور تکلیف رہے ایک شخص نے لکھا کہ میرے دل میں کفر کا وسوسہ آتا ہے کیا میرا خاتمہ خراب ہوگا میں جہنم میں جاؤں حضرت نے سوال لکھا کہ جب تم کو کفر کا وسوسہ آتا ہے کہ اللہ نہیں ہے تو اس خیال سے تم کو خوشی ہوتی ہے مزہ آتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے اس نے لکھا اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے موت آ جائے حضرت نے کہا تم پکے مومن ہو کیونکہ دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہے اگر تکلیف ہوتی تو یہ ظالم مسلمان ہو جاتے ہیں لہذا جس کو کفر کے وسوسے سے تکلیف ہو سمجھ لو پکہ مومن ہے ایک ہزار دسے عورتوں کو دیکھنے کو دل چاہے زنا کرنے کو دل چاہے ایک ہزار روزانہ کچھ نہیں عمل نہ کرو بس یہ بتاؤ رمضان شریف کا روزہ ہے جون کا مہینہ ہے جنو چل رہی ہے جب فرش کھولتے ہو آلو اور دھنیا مرچہ سبزی پکانے کے لیے ہنڈی بھتلیں دیکھ کر وسوسہ شدید آتا ہے کہ بس پی لو لیکن پیتے نہیں آپ غم اٹھاتے ہیں تو اس کا روزہ ہے یا نہیں بس سمجھ لو بلکہ اس کا روزہ زیادہ عجر و معوضے والا ہے کیونکہ اللہ صلی اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ظالم پیاس سے کھنڈی بوتل دیکھ کر ترپتا ہے مگر میرے پانی پیتا نہیں ہے یہ میرے راہ میں کتنا غم اٹھا رہا ہے تو جن کو جن کو حسینوں کو دیکھنے کا بارمار تقاضہ ہو پھر وہ غم اٹھا لیں تو اس غم کی برکت سے ان کے قلب میں جتنا غم آئے گا اتنے ہی نور تقوی پیدا ہوگا یاد رکھو اس کو اس کو حقیر نہ سنجھو ان حسینوں سے دل بچانے میں مینے غم بھی بڑے اٹھائیں زخم حسرت ہزار کھائیں ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائیں ہیں یہ قسمت اولیاء اللہ کی ہے یہ قسمت خوش نصیبوں کی ہے جو ان کے راستے کا غم اٹھاتے ہیں کون ہے اللہ والا کتنا قیمتی ہے جو خدا تعالیٰ کے راستے کا ایک کھانٹا برداشت کر لیں اور جو روزانہ تلواریں کھاتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا ایک کھانٹے کا تو یہ مقام ہے جو ہر وقت اللہ کی تلواریں اللہ کے راستے کی کھاتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا اس لئے میں کہتا ہوں کہ اپنی تمام حاج عمرے کو نعمت سمجھو لیکن ایک نظر بچانے کی توفیق جب ہو جائے اس کو عظیم نعمت سمجھو یا اللہ اور دعا سعودہ کر لو کہ خدا تیرے خوف سے میں نے اس حسیل شکل سے نظر بچایا آپ حلاوت ایمانی دے دیجئے اور حلاوت ایمانی جس کو آپ دیں گے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نصیب کریں گے لہٰذا ائرپورٹوں پر ہوائی جہازوں پر اور ریلوئے شیشنوں پر اور جامع کلاس مارکٹوں میں الفرشتن شریٹوں میں آپ میرے لئے حسن خاتمے کا فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم اپنی نظر بچا کر گزر گئے ہم اپنی نظر بچا کر گزر گئے اور گنڈی نالیوں سے نہیں گزرے تقویٰ کی راہ سے اللہ والوں کے ڈگر سے گزر گئے یہ ہماری ڈگری ہے کہ ہم اللہ والوں کی ڈگر سے چلتے ہیں دیکھا ڈگری اللہ والوں کی یہ اصلی ڈگری ہے گریجویشن کرنے والوں سمر لو مجنون نے کوئی گریجویشن نہیں کیا تھا لیلہ کی وجہ سے دماغی خراب ہو گیا سمجھے مشتر ہو لیلہوں سے بچو ورنہ گریجویشن بھی نہیں کر سکو گے نہ میٹیکل کالیج میں ڈاکٹر بن سکو گے نہ انجینئر کالیج میں انجینئر بن سکو گے یہ لیلہ ہے تمہاری دماغ کو خراب کر کے پاگل کر دیں گے اور دماغ خراب مولوی بھی مولوی نہیں ہو سکتا یہ نسیان اور سبب نسیان ہوتا ہے بس میرا مضمون آج کا ختم ہو گیا میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا بیان کروں گا محمد پھر کہتا ہے اکثر واللہ کیوں بھئی دونوں جہان کا مزہ چاہتے ہو اپنی چٹائی و بوریے پر خدا کی یاد میں بیٹھے جس سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریہ دی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا یہ بتاؤ جب جل میں اللہ آئے گا تو دونوں جہان کا مزہ لائے گا یا نہیں یا مزہ چھوڑ کر آئے گا بھولیے مولا کے ساتھ تخلیقِ لذاتِ کائنات کی صفت الگ کر کے خدا آئے گا یا اپنی لذتِ تخلیقی لذتِ تخلیقِ کائنات کو غادل آئے گا کیا اللہ کی کوئی صفت الگ ہو سکتی ہے جس کے دن میں خدا آئے گا دونوں جہان کا لطف محسوس کرے گا اب یہ میرا شیر سن لیجئے پھر یہ مزہ آج ختم وہ شاہد ہو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے صدارت و وزارت میں مزہ نہیں ہے سمجھ گیا آپ اور رومانٹک دنیا میں بھی نہیں دیکھ لو مجنو صاحب کو کیا ملا یہ رہی صحیح عقل بھی غائب ہو گئی پاگل ہو گئے جو پاگل بننا چاہتے ہو یا عقل میں نور لانا چاہتے ہو تو بس کمان لو لیلہ کے بدائے مولا پر عاشق ہو جاؤ جب دل میں مولا پاؤ گے انشاءاللہ ساری لیلاؤں کو بھول جاؤ گی اتنے پیارے ہیں وہ اتنے پیارے ہیں کہ جس دن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو میرے شیخ فرماتے تھے شاب دل غلی رحمت اللہ سارے جنتیوں کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہ آئے گی جنت کہاں ہے کہاں خرد ہے کہاں ہے نظام کار اس کا یہ پوچھتی ہے تیری نرگسِ غمارہ لوس ہاں ایک شیر اور یاد آیا تیرے جلووں کے آگے ہمتِ شرح و بیان رکھ دی تیرے جلووں کے آگے جنتی لوگ کیا کریں گے اللہ کے جلووں کے سامنے جنت کی تمام حوروں کے حسن و جمال بھول جائیں کوئی حور یاد نہ آئے گی اور یہ شیر پر زبانِ حال پڑھیں گے تیرے جلووں کے آگے ہمتِ شرح و بیان رکھ دی زبانِ بے نگاہ رکھ دی نگاہِ بے زبان رکھ دی چھو بھئی بس چھلو اللہ کے نسبتِ اولیاءِ فدیقین منا دے اختر کو میرے گھر والوں کو آپ کو آپ کے گھر والوں کو اور جو احبابِ غیر حاضرین ہیں قائبین ان کے لئے بھی اللہ خورت بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رحبا صلی اللہ تعالیٰ قائل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اللہم جل حربتا حربا ایلی من نفسی وآلی ومن المارد بارد حضرات اللہ طلاب حکر جب دعا شروع ہو تا پڑھ کر دیا تھا وہ کسے نہیں آرہی مک دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ میرے آج مجھ کو فلو ہے فلو لیکن اسی لئے میں نے دیر کی آنے میں کہ کم سے کم میں اپنے اوپر مشاقل ڈالوں کیونکہ ٹاکٹلوں کی راہ ہے کہ فلو والوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے یعنی نارمل اور آرام کرنا چاہیے زیادہ مشرقت نہ کریں لیکن تھوڑا سا عرض کرتا ہوں پہلے تو یہ توا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موسکو بھی مولانا مزر صلی اللہ مہم کو بھی اور حافظ مولانا ابراہیم یا کو اور میری اوناس دین کی خدمت کے خاطر اللہ منا دے ساہرے بس پر ایک عظمہ بنا دے اور دن ہرا دل آتا فرمائے مجھ کو بھی میری اولاد کو آپ سب کو بھی آپ سب کی اولاد دے ہمارے بھی ہمارے بھی ہمارے بھی حکیم امت تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موٹر چلنے کا دو نسخہ ہے کسی کے پاس موٹر ہے چل نہیں رہی ہے تو اس کا دو طریقہ ہے نمبر ایک کہ تین چار آلی پیچھے سے دھککہ دے رہے ہیں لیکن دھککہ دینے والے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ سب تھک کر کے گل پڑے اب وہ بھی دھککے کے موتا چھوڑے جس کا نام خوف ہے خودہ بندی ہے خوف ہم کو دھککہ رگاتا دوسرا طریقہ ہے کہ پیٹرول چال دیا جائے موٹر میں اور موٹر پیٹرول سے چلنے لگے پھر دھککے درود پڑتے ہیں بلکہ دھککہ دینے والے خود اس موٹر میں بیٹھ جاتے ہیں اور لفٹ مانگ لیتے ہیں کہتے ہیں صاحب مجھے بیٹھا لیجیے اتنی محنت لیا ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پیٹرول اور نفس کو ڈرا ڈرا کر کام کرنا دوزخ کا ڈنڈا دکھا کر یہ دھککہ ہے لہذا کوشش کی گئے کہ اللہ تعالیٰ آمسل کو اپنی محبت نصیق اور محبت کہاں سے ملتی ہے محبت کے پیٹرول کے پیٹرول کہاں ہیں وہ ہیں اللہ والوں کسی نے اللہ والوں کے دل قریب چلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے جو آگ جو آگ کی خاصیت وہ عصق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے یعنی خلصہ رحمت اللہ لگتی ہے کہ آگ میں جو خاصیت ہے وہی عصق میں بھی خاصیت ہے آگ کھر سے گھر میں لگتی ہے اور اللہ کی محبت کی آگ عصق جو ہے یہ سینے سے سینے میں دیکھنے سے پتا چلا یہاں اللہ والے اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ جیسے بھوکا آدمی کو پریانی مل جائے پیاسے کو تھلالبانی مل جائے اللہ کی عاشق بھی اس طرح عبادت کرتے ہیں ان کو مجاہدہ نہیں ہوتا ان کو داری رکھنے میں مجاہدہ نہیں ہوتا داری ملانے میں مجاہدہ ہوتا بلکہ مجاہدہ ملانا اپنے لیے موت سے زیادہ بتر سوستے کسی طرح بدردنی کی حفاظت ان کو نظر بچانے میں تکلیف کم ہوتی ہے تکلیف سے زیادہ حلاؤ دیمانی کا مزہ آتا جب وہ بیرس دیکھتے ہیں کہ نظر ڈالنے کے بعد کس قدر مو پر لانت پرستی ہے اور دل پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور کسی دل میں بیچینی بیدہ ہوتی ہے اور نظر بچا کر حلاؤ و ایمانی میں کیا لطف آتا ہے تو جب دونوں بیرس نکالتے ہیں تو دیکھ سبحان اللہ اللہ کے راہ میں تقوی میں کیا سکون اور سکینہ ہے اور نافرمانی میں کیا عذاب ہے مو میں کباب دل کر عذاب واللہ کہتا ہوں کہ کسی ظالم میں آج تک معشوقوں سے کوئی سکون اتنا نہیں پایا مگر یہ دلدل ایسا ہے کہ نکل نیا چاہتے ہیں نکل نہیں پاتے مگر نکل نیا چاہنا ان کا صادق نہیں سچے نہیں نکل نیا یہ حمد چور ہیں کو چاہتے اور دل سے دنا چھوڑنا چاہتے تو یقین اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں اگر ہیں آپ طالب اگر ہیں آپ صادق اپنی اقرار محبت میں اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں طلب خود کر بھی جائیں گے دربار محبت اگر آپ صادق اگر آپ اگر صادق اگر صادق اگر آپ صادق اگر نہیں جان کی بھی لگ دیتے کیوں نہیں حفاظت کر گم اٹھاتے اللہ کے رات میں کس مجھے کہتے ہو کس مجھے اپنے آنگ وہ کہتا ہے عشباز سودا کر سودا کیا سر تو ہو سکا شیری نہ سکا تو اس نے سر ہو سکا اور یہاں تو پکا آنا ہے دنیا بیش پہ تو آنا نہیں ہے لیناؤ کی طرف سے بولو ہے وعدہ پکا اگر وعدہ پکا ہوتا تو اس ہینڈل تمہاری کھوپڑے پر تک نہیں کیوں گالیاں ملتی سارے دنیا میں قتل خون کیوں ہوتا مولا کے عاشقوں میں کھل ہوا وہاں پکا وعدہ ہے جو دل سے اللہ کو چاہے اللہ اس کو ملے گا بلکہ اس جان دینے پر ایک جان اگر دے گا اللہ پر گناہ بچانے میں کستگان خنجر تسلیم را ہر زمان جانی دیگر اس جو اللہ کے راستے میں اپنی خوشیوں کا خون کر رہے ہیں ان کی جان پر بیشمار جانے برستی کستگان خنجر تسلیم را جو اللہ کے سامنے اپنے روح کو پستہ اور خدا کرتا ہے اس کو اللہ بیشمار جان عطا فرماتے اور جو جان ظالم خبیص رذب کی آتی ہے بیشمار موت اس پر برستی ہے کب تک موت کے موں میں رہوگے جلدی نکلو اللہ اکھوالے بن جاؤ جس دن جان نکل جائے بھی پولا والے نہیں بن سکتے ہو بولو یہ جان جو جسم ہے نکلنے کے بعد مولا والے بن سکتے ہو جو کچھ بننا ہے جان جیتے جی فدا ہو جاؤ موتوں کی خربان اللہ کے ہاں وسم نہیں ہیں اور خدا اپنے کو خربان کر نہیں سکتا جو خدا پر نصار ہوتا ہے اس کا دل پر بہار ہوتا ہے تو محبت ایک عظیم نعمت ہے اس کے بار ارشاء اللہ کہ کوئی نافرمانی نہ کر سکو گے خود سمجھ سرولی عالم صلی اللہ تعالی نے ارشاء فرمایا اللہ سے مانگا اے خدا ہم کو اتنی محبت دے دے کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کروں تو جتنے دنیا میں گنہ گار ہیں اور گناہوں سے حرام رذت کی امپورٹنگ کر رہے ہیں یہ ان کی جان زیادہ ان کو پیاری ہے اللہ ان کی جان سے ان کو کم پیارا ہے بات صحیح ہے نہیں اگر خدا اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوتا تو اپنی جان کو حرام رذت کی پیارنٹنگ نہ کرتے اللہ پر فتہ رہتے جان خدا پر دیتے مگر جان کو حرام رذت سے عاشنا نہ ہونے دیتے اس لئے صلی اللہ نے ہم کو یہ چکھایا کہ اے میری امت کے لوگوں یہ دعا مانگو میں تو مانگتا ہوں مگر مجھے نعمت اللہ کی رحمت سے عاشق بھی آپ اللہ اللہ حب کا حب ہے نفس اے اپنی محبت مجھ کو اتنی دے دے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کریں ہرے زبانی جما حط نہیں ہے کر کے تُب دیکھو مانگ کر دیکھو جس دن اللہ نے ہماری جانوں میں اپنی محبت کس دن میں اتا فرما دی کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اُم کو پیار کریں پھر آپ کی جان مختداء امت ہوگی رہنوائے امت ہوگی پیشوائے گمراہ ہوگی جس طرف سے قدروں کے دنیا آپ پر فیدا ہوگی کیونکہ جو جان اللہ پر فیدا رہتی ہے سارا عالم اس جان پر فیدا رہتا ہے جو جان اللہ پر فیدا رہتی ہے اس جان سارا عالم فیدا رہتا ہے آسمان زمین سور جان فیدا رہتے اس جان کی قیمت کو سارا عالم سمجھ نہیں سکتا جو جان اللہ تعالیٰ پر فیدا ہوگی اس کے بات آپ نے مانگا کہ اللہ مجھ کو اپنی محبت میری جان ہو جائیں اگر بیمی نے کہا کہ آج فلانے رشتدار یہاں چھلے گی شادی ہے ورنہ سارا خامدان چھوڑ دے گا آپ کو ہم کہا جائیں گے وہاں رکاٹن بھی ہے بھوئی بھی بنے گی وشیار بھی ہے ہر خرافات نافرمانی مرد عورت مخلوب دعوت ہے لڑکیاں لڑکے خور سر صدا کیا آئیں گے اگر شوہر مجدل ہے لوگڑی ہے تو وہ تم ہلا دے گا اور کہے گا جو حکوم جو سرکار کا حکم ہے چلیے ہم بھی چلیں گے اور اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اکرام سے کہے گا محبت سے کہے گا کہ دیکھو خاندان و برادری تمہارے کام آئے گی یا اللہ کام آئے گا اگر خدا قینصر پیدا کر دے گھوٹے بیکار کر دے تو کیا خاندان تمہارا علاج کا خرچہ دے گا پھر اگر خرچہ بھی دے تو شفا احتیان نہیں سیحت اللہ کے احتیان آج کل میرے پاس لندن سے ٹیلی فون آیا ایک علم مانانہ محمد ایوب صورتی کا جو میرے شیخ شاہ روحب صاحب نامر برکاتوں محمد خلیفان انہوں نے خمت کیا کہ جو دوست ہمارے لوگوں کے ساتھ استمبول اور کونیا کہہے تھے ہمارے ساتھ سفر میں جب میں گیا تھا کونیا وہ بھی تھے ان کا نام جناب حاضی عطرحبا جن کو محمد زبان نے آپو بھائی کہتے ہیں جناب حاضی عطرحبا جن کو محمد زبان نے آپو بھائی کہتے ہیں جناب حاضی عبدالعفا جن کو میمت زبان نے اپو بھائی کی کہتے ہیں جناب حاضی عبدالعفا جن کو میمت زبان نے اپو بھائی کی کہتے ہیں